بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیوڈنس امید ہے فریض سے ہوں گے آج ہم شروع کرتے ہیں نرسنگ تیوری کا جو تیسری یونٹ ہے اس میں جو ہے نام دوسرے تیوری جو روتیا اوریمز تیوری ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ بات آپ جان لیں کہ جو آئینس کی جو پیپر جو ہے نا اس سال اس کے لئے جو پالا آف ہوگا بک کا تو وہ ہوتا ہے نرسنگ تیوری کا جو بک آپ کو سکرین پر شہ رہا ہے تو یہ جو بک ہے آپ نو فالو کرنا ہے اگر آپ ہماری لیکچرز دیکھتے ہیں تو ہم اپنی لیکچرز میں اس بک کے ساری کی ساری فائنٹ جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتے ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی فائنٹ ہم ایکسٹرا لکھتے ہیں نا تو ایکسٹرا فائنٹ جو ہے نا آپ کی ایکزیم فائنٹ افیو سے بہت زیادہ امفورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک بک سے ہم لیتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہی پائنل پیپر کے لیے جو ہے نا یہی بک پالو ہوگا تو آپ نے انہی ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے نا اپنے ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے اچھا ڈروتیا اوریم یا اس کو ہم سیلپ کیر سائنس اینڈ نرسنگ تیوری بھی کہتے ہیں اب یہ تیوری ہے کیا سب سے پہلے یہ تیوری جو ہے نا اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہے انسان کا سیلپ کیر پر فوکس کرتا ہے سیلپ کیر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی ہیلت کو منیج کر سکتا ہے ہیلت کا مطلب یہ کہ انسان کی جو باڑی کی جو نیڈز ہوتے ہیں ان نیڈز کو اگر وہ پورا کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پرسن ایس سیلپ کیر انڈیپینڈنٹ اگر وہ ان کیر کو پورا نہیں کر سکتی ان نیڈز کو جو ہیں وہ پورا نہیں کر سکتی تو پیشنٹ ایک کنڈیشن میں چلتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیلپ کیر ڈیپیسٹ اوکے تو یہ جو روتیا اوریم ہے یعنی اس کو ہم سیلپ کیر ڈیپیسٹ ٹیوری بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر پیشنٹ جو ہے اپنی نیڈز کو پورا نہیں کر سکتی تو پھر وہ اس کا سیلپ کیر ڈیپیسٹ ہو جاتا ہے اب یہ جو پرسن ہے فیشنٹ ہے انڈیویجوال ہے تو یہ جب سیلپ کیر نیڈز کو پورا کریں گے تو اسی کیلئے اس کو ایکٹیو پورٹسپیشن کی ضرورت ہوگی کس چیز کی کہ وہ اپنی جو ڈیمانڈ سے اس ڈیمانڈز کے لیے بارڈی کی جو ڈیمانڈ سے اس کے لیے وہ مکمل جدجہت کرے گا اور اس کی بیسٹ بھی جو ہے نا وہ ان ڈیمانڈز کو پورا کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے اس تیوری کا جو مین فوکس ہے وہ مین فوکس پرسن ایز این ایجنٹ ہے کہ پرسن جو ہے نا یہ اپنی کنڈیشنز کو اپنی نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں اپنی کنڈیشنز کو چینج کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیے تو اسی وجہ سے اس کو پرسن ایز این ایجنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اچھا اس میں جو دوسرا کنسیپٹ ہے وہ یہ جو فوائنٹس ہم ایدر یہ آپ کی ایکزیم فوائنٹ افیوز ہے جس سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہم بکس بکس سے جو ہے نا یہ ہم نے ایکسپلین کیا تو ایک ایک فوائنٹ کو جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک فوائنٹ کو آپ نے لکھنا ہے اپنے ساتھ اچھا دوسرا جو فوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے موڈریٹ ریالیزم پہ کام کی ہے موڈریٹ ریالیزم آپ نے سب سے پہلے ریالیزم جاننا ہے کہ ریالیزم کیا ہوتا ہے تو جنرل ہم کہتے ہیں کہ ریالیزم یہ ایک کنسیپٹ ہے اور اس کنسیپٹ کے بیس پہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ورلڈ میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ریالیٹی میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ انسان کی مائن اور تینکنگ پہ ڈیفنڈن نہیں ہوتے مطلب بھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ادھر بال فوائنٹ پڑا ہوا ہے تو آپ کے مائن میں جو ہے نا کوئی اور چیز اس کے بارے میں چل رہا ہے تو یہ اسی کے ساتھ جہنے یہ چینج ہوگا نہیں یہ جو چیز ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہے تو یہ ریالیٹی میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا انسان کے مائن پہ ڈیفنڈن نہیں ہوتے ہاں انسان اس کے بارے میں جو ہے نا نالیج گین کر سکتا ہے کہ یہ چیز ہے یہ کیا ہے کس طرح پڑا ہوا ہے کس کام کے لئے آتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ نالیج آپ اس چیز کے بارے میں جان سکتے ہو لیکن یہ چیز آپ کے مائن پہ ڈیفنڈن نہیں ہوتی تو یہ ریالیزم ہے ریالیزم کا مطلب ہے کہ یہ چیز کو جو ہے نا وہ پریکٹیکل آسپیکٹس پہ دیکھتے ہیں اچھا اب یہ جو اوریمز کے جتنی بھی ایزمشنز ہم پڑھیں گے نا تو اس میں جو ہے نا اس نے ہیلتھ اور ایلنس کے بارے میں کہا ہے کہ ہیلتھ اور ایلنس ریالیٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے اب جتنی ایزمشنز ہم پڑھیں گے بعد میں آپ کو پتا چلے گا تو یہ جو ایزمشنز کی ہے یہ تو کریکٹلی جو ہے نا ریالیزم کو ڈیفائن نہیں کر سکتی نہیں کرتی مطلب ہی کہ اوارال جو ہے نا یہ ہولی سولی یہ ریالیزم پہ بیس نہیں کرتی اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے کہ اوریم کا جو تیوری ہے یہ موڈریٹ ریالیزم پہ کسیس پہ موڈریٹ ریالیزم پہ بیس کرتا ہے کہ یہ ہیلتھ اور ویلنس کو کہتے کہ یہ ریالیٹ میں ایگزسٹ ہوتے ہیں اور یہ مائن پہ آپ کے مائن پہ زیادہ ڈیفینڈن نہیں ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ موڈریٹ ریالیزم کنسپٹ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تیوری انہوں نے یوز کی ہے تو اس تیوری میں انہوں نے دو ٹائپ سی وہاں نیوز کی ہے ڈیڈیکٹیو ریزنگ دیکھنے بھی انہوں نے یوز کی ہے اور ساتھ میں اینڈیکٹیو ریزنگ بھی انہوں نے یوز کی ہے ڈیڈیکٹیو انہوں نے جو جتنی بھی ایزمشنز ہے یا جو کور کنسپٹس ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے جو نالج اور ایویڈنس لی ہے تو وہ ایویڈنس ڈیپٹنٹ آدھر سکالرز اور ڈسیپلینز براظر کنسپٹ برادر ڈسیپلن سے انہیں نالج بھی ہے اور اپنی تیوری بھی انہوں نے اپلائی کی ہے جنرل ٹو سپیسپک یہ آگئی یا نہیں آگئی تو یہ ہوگیا جنرل ٹو سپیسپک آگیا تو اور سکالرز اور ڈسیپلن کی نالج انہوں نے جہ نا اپنی تیوری پھی اپلائی کیا ہے اور نرسنگ کو ایز پروپیشن انہوں نے ایک عالق پروپیشن انہوں نے فروب کیا ہے اچھا اس کے ساتھ انہوں نے انڈکٹیو ریزننگ بھی اس کے انڈکٹیو ریزنگ انڈا کیس کہ انہوں نے جو ہے نا جو ان کے اپنی فرسنل ایکسپیرینسز تھی ان کے جو پروپیشنل ایکسپیرینسز تھی آپ آپ جو ہے نا اس کی ڈیٹیل آپ جو ہے نا دیکھیں گے کہ کہا کہا بھی انہوں نے جاب کیا تھا کتنا ان کا نرسنگ پریکٹس تھا تو اس نرسنگ پریکٹس کو انہوں نے بروی کار لایا اور اس کی بیس بھی جو ہے نا انہوں نے یہ تیوری پریزنٹ کی تو آپ دیکھیں کہ اپنی پرسنل ایکسپیورینسز کو انہوں نے ایک ہول تیوری کا جامعہ پہنایا تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے یہ انڈکٹیو ریزننگ بھی یوس ہوتے ہیں تو دونوں ریزننگ ادھر انڈکٹیو بیس بیس بھی ہے اور ڈیڈکٹیو بیس بھی یہ تیوری ہے اچھا اب جو ہے نے اس کے بھی گراؤنڈ کیا ہے تو یہ آپ جو ہے نے خود سے پڑھ سکتی ہے کہا پھر پیدا ہوئی ہے کتنا کام کیا ہے کہا کہا پھر انہوں نے جاب کی ہے پھر اس کے جو میجر اچھیومنٹس تھی تو اچھیومنٹس میں انہوں نے جو ہے نرس نرس ایز ان ایڈکیٹر انہوں نے کام کیا نائنٹین سوئنٹی پور میں پھر انہوں نے جو تیوری پپلش کیا تو سب سے پہلے تیوری انہوں نے پپلش کیا نائنٹین سوئنٹی ون میں اور یہ جو کنسپٹ تیوری کا تو یہ انہوں نے اپنا ایک بک تھا اس کا کنسپٹ او پریکٹس اور اسی کنسپٹ او practice book میں جو ہے نا انہوں نے یہ تیوری present کیا تھا اس کے جو practical applications تھی وہ اسی concept of practice book میں جو ہے نا انہوں نے details سے لکھی تھی تیوری revise 3 times اب یہ جو تیوری ہے 1971 میں تو یہ انہوں نے present کیا لیکن انہوں نے پھر اس کو modify گیا time to time انہوں نے modify گیا 1980 میں 1995 میں اور 2000 میں تو 3 times جو ہے نا یہ تیوری کیا ہو گیا ہے یہ revised ہو گیا ہے اچھا اب self care ڈیپسیٹ تیوری is one of the grand nursing تیوری سب سے پہلی یہ آپ جان لی ہم نے جو ہے نا پہلی unit میں تیوریز کی types بتایا تھی کہ کچھ تیوریز grand nursing تیوری ہوتے ہیں یا middle range تیوری ہوتے ہیں اور ساری تیوریز ہم نے ادھر بتایا تھی تو یہ جو تیوری ہے یہ grand nursing تیوری ہے کیوں کیونکہ انہوں نے جو ہے نا broader aspective کام کی ہے broader scope کو جو ہے نا انہوں نے لی ہے انہوں نے generalized concept present کی ہے کہ یہ concept جو ہے آپ کون کون سی نرسنگ situation میں پھر use کر سکتے ہیں انہوں نے generalized concept کے بارے میں بات کی ہے تو یہ grand grand nursing تیوریز میں آتے ہیں the self-cadvisit nursing تیوری was developed between nineteen fifty nine two thousand one by two nineteen fifty nine مطلب یہ کہ nineteen seventy شور ہو گیا پھر اس کا revision revision or two thousand one میں اس کا final جو ہے نا revised edition آ گیا تھا اٹس پرٹکولر attention to the rule of fashion and their own rehabilitation and self-care جیسا کہ میں نے پہلی discuss کیا کہ اس کا جو particular attention ہے وہ self-care پہ ہے self-care اور ساتھ میں rehabilitation practices کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو independent بنا دے تو من پوکس جو ہے نا انہوں نے patient کی independence پہ ہے اچھا پھر اس کے بعد assumptions کی جو core assumptions تھی تو یہ اگر آپ نے سمجھ جائے تو آپ کو ہو گیا ہے کہ آپ نے سارا تیوری جو ہے نا وہ سمجھے پھر بعد میں کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا پھر shortly جو ہے نا ہم اس سے نکلیں گے لیکن assumption آپ نے یہ نا ضروری جاننے ہے assumptions اس کی جو major یا core concepts تھی تو اس میں جو پہلا assumption ہے people should be self-reliant سب سے پہلی ان نے کہا کہ patient یا people should be independent people should be self-reliant وہ خود انحصار ہوں گی اپنی پیس لے خود کریں گے and responsible for their own care and others and their family needing care سب سے پہلے تو وہ اپنی care کے لئے responsible ہے اور پھر اس کی بات جو ہے نا وہ تڑی حد تک جو ہے نا اپنی family کی care کے لئے بھی responsible ہے لیکن یہ اپنی care کے لئے جو ہے نا یہ لازمی responsible ہے یہ کیا کرے گا یہ deliberate actions and self-awareness یہ اپنے health کے بارے میں health کے بارے میں self-aware بھی ہوگا اور اس کی health میں اگر کوئی deviation آتی ہو تو اس کے لئے یہ deliberately یا ارادتاً جو ہیں نے یہ actions بھی لے گا اس کو correctness کے طرف لے کے آنے کے لئے humans have inherent ability to identify and make judgment on those needs جو انسان کو جس needs کی ضرورت جس چیزوں کی needs ہوتے ہیں جو needs ہوتے ہیں انسان کے body کو تو انسان کو inherently یہ ability انسان میں ہوتا ہے کہ وہ needs کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ focus بھی کرتے ہیں مطلب بھی کہ ایک need ہمارا universal need ہے needs to water یا needs to food تو پود جو ہے نا ہمارا need ہے اب یہ inherently جو ہے نا ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کب جو ہے نا میں نے کانا ہے تو جب ان کو کانے کا بھوک لگتا ہے تو پھر اس چیز کے لئے وہ deliberately action لیتے ہیں جاتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں nursing is a problem of action interaction between two or more person اب یہ جو nursing ہے یہ action اور interaction ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی درمیان چیزوں کی درمیان patient اور nurse کی درمیان یہ جو ہے نا nursing ایسا نہیں ہے کہ صرف patient جو ہے نا وہ کیا کرے گا وہ جو ہے نا اپنی کیر خود کر سکتے ہیں بس نہیں nurse اور patient دونوں involve ہوگی اور وہ کیا کرے گا وہ جو ہے نا ایک دوسری patient patient کے health جو ہے نا وہ bitterness کی طرف چلے گا مطلب بھی کہ اگر ایسی needs ہے patient کی جو وہ خود نہیں کر سکتی تو پھر nurse جو ہے نا اس کو وہ چیزی سپورٹیو لے action جو ہے نا وہ ان کو provide کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو nursing ہے patient ہے تو یہ کیا ہے یہ انٹر ڈیپینڈنس with the environment بھی ہے تو survive and function effectively اگر patient نے جو ہے اپیکٹیو پنکشن کرنا ہے تو یہ جو ہے نا انوائرمنٹ بھی بھی انٹر ڈیپینڈنس ہے اوکے انڈویجل are not isolate but a fault of large system یہ کہتا ہے کہ انڈویجل جو ہے نا یہ isolate نہیں ہے یہ ایک large system کا ایک فارڈ ہے پھر جو ہے نا بعد میں ہم discuss کریں گے کہ انہوں نے انوائرمنٹ کا rule جو ہے نا وہ explicitly انہوں نے بیان نہیں کیا تھا کہ انوائرمنٹ کس طرح جو ہے نا وہ patient کی health پر اپیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیزی پھر انہوں نے explicitly بیان نہیں کی تھی اوکے لیکن یہ آپ جان ملنے کی یہ جو انٹرکشن ہوتا ہے نرسنگ تو نرسنگ جہنے یہ patient اور nurse کیا two or more person کے درمیان انٹرکشن سے جہنے یہ وجود میں آتے سکسیسپلی میٹنگ انورسل انڈیولیپمنٹ اپ سیلپ کی ریکیسٹیز ایز ایمپورٹین کمپوننٹ اپ فرائمری کیر فرینشن انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ جو انورسل اور یہ ڈیولیپمنٹل سیلپ کے ریکیسٹیز یہ ہم بعد میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے ایدھر آپ صرف یہ سمجھے کہ سیلپ کے ریکیسٹیز مطلب یہ کہ آپ کی سیلپ کے جو نیرز ہے جو ڈیمانڈز ہے آپ کی باڑی کی تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلپ کے ریکیسٹیز اس میں یونیورسل آتے ہیں ڈیولیپمنٹل آتے ہیں یونیورسل کون سی ہے ڈیولیپمنٹل بعد میں ہم پڑھیں گے لیکن اسی ڈیمانڈز کو پورا کرنا یہ آپ کی کیا ہوتا ہے اس ایمپورٹینٹ کمپوننٹ آپ کی پرائیمری کیر پرینشن میں یہ چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے کہ آپ کی یونیورسل ڈیمانڈز بھی پوری ہو آپ کی جو ڈیولیپمنٹل ڈیمانڈز ہیں وہ بھی کیا ہوں وہ بھی پوری ہو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ والا پریزنٹ کیا تھا کہ سیلپ کے نیرز ان لیمیٹیشن یا جس کو ہم پرائیویشن لیمیٹیشن کو پرائیویشن بھی کہتے ہیں ان سم سیچویشن وی کھینٹ پرپارم سیلپ ایکشنس اوپیکٹیولی دیز لیمیٹیشن پرائیویشن دیو ٹو انجلی ان لیس usually کچھ ایسی سیچویشن ہوتے ہیں جہاں پہ ہم یہ سیلپ کے ریکویسٹیز جو کے ا многие جو ہم ا افیکٹیولی ہم اس کو پرپام نہیں کر سکتی پوری نہیں کر سکتی جب ہم یہ ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی تو اس کو ہم کہتے ہیں limitいشن یا سیلپ کیے اس کو کہتے ہیں جب ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے اور یہ ڈیمانڈ ہم کیوں نہیں پورا کر سکتے یا تو کوئی انجری ہوا ہے انجری کے وجہ سے ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے یا ہمیں ایلنس ہے یا کوئی اور پیکٹرز ہے جس کے وجہ سے یہ ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کر سکتے اور پھر جو ہے نا یہ ہم لیمیٹیشن یا پرائیویشن کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہمیں جو ہے نا سپورٹیو ایکشنز کی ضرورت ہوتے ہیں پرام در نرسنگ سائیڈ پرسن نالج پوٹینشل ہیلت پرابلمز از نیسیسری پر پروموٹنگ سیلپ کیر بیہیویر انہوں نے جو اس کا چوتہ جو ازمشن تھا انہوں نے کہا نالج پر پوکس کیا کہ انسان کے جو پرابلمز ہوتے اس پرابلمز کے بارے میں جاننے کیلئے ان کو جو ہے نالج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتے جو ان کے پوٹینشل پرابلم ہوتے یا ایکچول پرابلم ایکچول پرابلم جو ظاہری طور پر سائنس سیمٹمز آفیور ہو جائے گا پوٹینشل پرابلم جو پیوچر میں آپ کی کوئی ایسی کنڈیشن ہے آپ کے باڑی میں جس سے آپ کو پیوچر میں خطرہ ہے کہ یہ کنڈیشن اس طرح ورسن ہو جائے گا تو یہ کہتا ہے کہ اسی کنڈیشنز یا ایسی پرابلمز کے بارے میں جاننے کیلئے نالج بہت زیادہ لازمی ہے اور یہ جب نالج آپ کے پاس ہوگا تو آپ سیلپ کیر بیہیویر آپ کو پروموٹ کر سکتے ہو مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کنڈیشن اس طرح ٹیک ہوتا ہے مطلب ہے کہ نیوٹریشنل ڈائیٹ آپ کے لئے لازمی ہے آپ کو پتا بھی ہے تو جب آپ کے پاس نیوٹریشنل ڈائیٹ کے بارے میں نالج ہو تو آپ سیلپ کیر بیہیویر کو پروموٹ کریں گے اگر نہیں ہو تو آپ نہیں کر سکتے اسی وجہ سے کہتے ہیں ہیومن ایجنسی ان سیلپ کیر ڈیولپمنٹ ہیومن ایجنسی مطلب ہیومن کیپیبلیٹی ہیومن سیلپ کیر ڈیولپمنٹ میں ہیومن کیپیبلیٹی کا کیا کام ہوتا ہے کس طرح جو ہے نا وہ سیلپ کیر ڈیولپمنٹ جو ہے نا سیلپ کیر کو ڈیولپ کر سکتا ہے تو بھی ایکٹیولی ڈسکورڈ ڈیولپ اور شیئر ویوز تو آئیڈنٹیفائی ان ایڈریس سیلپ کیر نیوٹس ہم کیا کہتے ہیں ہم جو ہے نا دسکورڈ کرتے ہیں ایکٹیولی ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اپنی ویوز اس چیز کے بارے میں اس میٹس کے بارے میں جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ سیلپ کیر ایجنسی یا سیلپ کیر ایبیلیٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی باڑی کی کیر کو اپنی باڑی کی نیٹس کو آپ جان لیں اس کو ڈسکور کریں اور اس کو میٹ کرنے کے لئے پھر آپ کوشش کریں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ سیلپ کی بیلیٹی کس چیز سے آتے ہیں یہ ہیمن ہیجنسی یہ آپ کی پرسنل نالج سے آتے ہیں اچھا سیلپ کیر انڈیپینڈنٹ کیر آر بیہیویرز لانڈ ویڈ سوشیو کلچرل کنٹیکسٹ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلپ کیر ہوتا ہے یا ڈیپینڈنٹ کیر ہوتا ہے سپورٹیو کیر پرم دا نرسنگ سائیڈ ہوتا ہے تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں یہ ایسی بیہیویرز ہوتے ہیں جو آپ کی سوشیو کلچرل کنٹیکسٹ سے آپ اس کو گین کر سکتے ہیں مطلب ہی کہ جہاں پہ ہر جگہ پہ لوگوں کا انڈیویجول ٹو انڈیویجول یہ کیا ہوتا ہے دیفر ہوتا ہے سیلپ کیر نیوز کلچر ٹو کلچر یہ کیا ہوتا ہے دیفرینڈ ہوتا ہے تو آپ نے جب کیر فروائیڈ کرنا ہے یا کوئی بھی بندہ سیلپ کیر کرتا ہے تو وہ کلچر ٹو کلچر سپیسپک ہوتا ہے مطلب ہی کہ ایک کیر ایسے ہے جو آپ اپنی کلچر میں اس کو آپ اپروپیر سمجھتے ہو لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ دوسری کلچر میں وہی لوگ اس کیر کو اپروپیر نہیں سمجھتے ہو تو یہ کلچر ٹو کلچر کیر ڈیفرڈ ہوتا ہے تو انہوں نے سوشیو کلچر اسپیکٹ کو بھی مدی نظر رکھا اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جو ازمشن تھا انہوں نے کہا کہ آل پیشنٹس آر ڈیفرنٹ سارے پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ایک پیشنٹ کا کنڈیشن وہ دوسری پیشنٹ کی کنڈیشن سے جو ہے نا ہر ایک پیشنٹ کے الگ یونیک کریکٹرسٹکس ہوتے آپ ایسے نہیں کریں گے کہ اس بندی کو یہ والا ہیل پرابلم ہے تو میں نے جیو یہ کنڈیشن یا یہ سپورٹ ان پیشنٹ کو دیا تو اسی سپورٹ گئے نا میں وہ دوسری پیشنٹ جو ایسے پیشنٹ کے ساتھ ہیں ان کو بھی دے دوں نہیں ہر ایک کا یونیک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں سیم پرابلم ہوگی لیکن پرابلم کا ہر ایک بندی پر الگ الگ اثرات ہوتے ہیں تو آپ نے ہر ایک بندی کو ہر ایک پیشنٹ کو آپ نے الگ الگ کیر پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو آل پیشنٹس یونیک اور ڈیفرنٹ ہیلتھ اس ڈائنامک ان سبجیکٹی ٹو کنٹینیوز چینجنگ یہ پھر انہوں نے جو ہے اب بعد میں کیا کیا تھا ریوائز ایڈیشن میں انہوں نے یہ بات کی تھی لیکن پہلی جو ہے انہوں نے ہیلتھ کو سٹیٹک کنسلر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ جو ہے نا یہ انہوں نے ہیلتھ کو صرف سیلف کیر تک جو ہے نا محدود رکھا تھا اوکے اچھا پھر نرسنگ ایز این آرٹ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ نرسنگ کیا ہے ایز این آرٹ ہے پروائیڈنگ کیر انہوں نے کہا تھا کہ نرسنگ جو ہے سکیلڈ ہے سکیلڈ ہے ایکسپیرینسز ہے کیر پروائیڈ کرنی کی اور اس کے ساتھ سائنٹیپک نالیج تو اسسٹ انڈیویجل انڈیویجل سیلف کیر ڈیپیسٹ اور پھر جو ہے نا ایک تو پروائیڈنگ کی نالیج سکیلڈ ہے یہ اور دوسرا جو ہے نا نرسنگ میں نالیج بھی ہوتا ہے سائنٹیپک نالیج بھی ہوتا ہے اور وہ نالیج جو ہے نا وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے جب آپ کسی انڈیویجل کی سل کے ڈیپیسٹ کو جو ہے نا آپ پورا کرتے ہو تو وہ آپ سائنٹیپک نالیج کی طرف پورا کرتے ہو ہیمن ایز ای ریسیپینٹ اپ کیر ایز ای میٹیریل اپجکٹ اپ نرسنگ کیر انہوں نے کہا کہ ہیمن کیا ہے لیے جو ہے نا یا نرسنگ کیر کیلئے ہیمن جو ہے یہ ایک مٹیریل اپجکٹ کی طرح جس کو کیر پوائٹ کی جاتے ہیں اچھcha یہ تھی میجرہ ایز ا اپنی جو اوریئمز مارل اب ان کے جو سیلپ کی ڈیپیسٹ تیوری تا سیلپ کی ڈیپیسٹ تیوری میلی تین پارٹس پر مجتمع ملتا کتنی پارٹس پہ بھی تین پارٹس بھی ملچے میں تھا جس میں سب سے پہلی تیوری اپ سیلپ کیر پھر تیوری اپ سیلپ کیر ڈیپیسٹ اور پھر تیوری اپ نرسنگ سسٹم نرسنگ سسٹم از اہول سسٹم ہوتا ہے ادھر میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈرابی کیا ہے کہ نرسنگ سسٹم از اہول سسٹم ہوتا ہے اس ہول سسٹم کو ہم کہتے ہیں نرسنگ سسٹم اس کے اندر پھر آتا ہے تیوری اپ سیلپ کیر ڈیپیسٹ ہے تو جب آپ کا یہ سیلپ کیر ڈسٹراب ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے سیلپ کیر ڈیپیسٹ پروڈیوز ہوتا ہے اور پروڈیوز کے لیے جانا نرسنگ سسٹم اپلائی ہوتے ہیں اب یہ نرسنگ سسٹم جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی تین پارٹس ہوتے ہیں ہم ڈیٹیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے یہ ساری چیزیں اس میں ہوتا ہے ہولی کمپیشن سیلپ کیر سیلپ کیر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیرز کو پورا کر سکتی ہے تو کیا ہوتا ہے تیوری اپ سیلپ کیر سیلپ کیر جب انسان انڈیپینڈنٹلی اس کیر کو اس نیرز کو پورا نہیں کر سکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سیلپ کیر ڈیپیسٹ میں چلتا ہے جب انسان سیلپ کیر ڈیپیسٹ میں جاتا ہے اپنی نیرز کو پورا نہیں کر سکتی تو پھر نرسنگ آتا ہے اور نرسنگ جو ہے نا اس کی سیلپ کیر کو پرپام کرتے سیلپ کیر کو پورا کر اس کی نیرز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تو پھر ہوتا ہے نیرز سپورٹیو ہیلپ تو پرپام دا سیلپ کیر تو اس کے لئے اور پھر جہاں اس کو ہم کہتے ہیں تیوری آپ نرسنگ سسٹم سب سے پہلے سیلپ کیر تیوری کی جو مین کنسپ سے وہ ہم پڑھیں گی وہ ہے سیلپ کیر ہے سیلپ کیر ایجنسی سیلپ کیر ریکسٹیز تیرپیوٹک سیلپ کیر ڈیمان سیلپ کیر کیا ہے سیلپ کیر ایکٹویٹی آپ پرسنگ ٹوڈو انہیز ارہار ہون مینٹیننگ دیر ہیلتھ ان ویل بین کیا ہوتا ہے کہ سیلپ کیر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آپ سے جہاں اپنی ایکٹویٹیز کو پرپاہم کرو انڈیپینڈنگلی اپنی ہیلتھ اور ویل بین کو مینٹین رکھنے کے لئے آپ جہاں اپنی جو نیر سے اس کو پرپاہم کرو تو آپ کی سیلپ کیر ہے ونڈیر اس ڈیمانڈ ٹو کیر فور ونسیلپ اور انڈیویجنل اس کیپیبل تو میٹ دیر ڈیمانڈ سیلپ کیر اس پاسیبل جب کیا ہوں کہ ونڈیر اس ڈیمانڈ ٹو کیر فور ونسیلپ ایک بندی کی اپنی ڈیمانڈ ہوتے ہیں اپنی باڑی کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں اور انڈیویجنل اس ڈیمانڈ کو پورا کری تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دی پیشنٹ ہے اور دی پرسن ہے سیلپ کیر ایفیشنٹ اچھا پھر سیلپ کیر ایجنسی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا سیلپ کیر کیفیبلیٹیز ایبیلیٹیس ایوبال الف папا شرکہ دی پر سیلپ کیر ہونے کے لیے مجلد نیگ کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کیلئے آپ کی جو ایبیلیٹیز ہوتے ہیں اس مسئلپ کوuru ایجنسی ہے کھونکھونی چیز ہیلتھ آفیلیبل ریسورس جی کونوں Aside کو ہیلتھ پی Jr ڈیمانڈ کو پوری کرتے ہے ہیلتھ اور آویلیبل ریسورس یا آپ کی žeیؑیاP sort peuxとرみ شرکس ہو نقстрой ہیلتھ آفیلیبلینت کرتے ہیں اچھا پھر سیلپ کے ریکویسٹیز کون کون سے اور سیلپ کے ڈیمانڈز کون کون سے ہے تو سیلپ کے ریکویسٹیز یا اس کو ہم تیراپیوٹک سیلپ کے ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں آپ کی باڑی کی جو نیڈز ہوتے ہیں اس کو ہم ریکویسٹیز یا آپ کی سیلپ کے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں یا آپ کی باڑی کی جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں اس اس کو ہم کہتے ٹراپیوٹک سیلو کیر تیمانڈ آر سیلو کیر اگشنڈ ڈائیریکٹڈ ہی ڈ並ال پروی ایجین اب سیلو کیر سیلو کیل کو جب آپ خود ہے آہ آ ہی still klar کو خود کرنے کے لیے جو اچھن لکرڈ ہوتے ہیں جو نیڈز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں��면 کسٹی Rio reinventor powerment for maintain health and well-being common to everyone ہے تو کیوں دب سیلو کی George flattering ہوتے ہیں کہ پانڈیمنٹل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں آپ کے ہیلتھ اور ویل بین کو مینٹین کرنی کے لیے اب اگر یہ یونیورسل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ کامنٹو ایوریون ہوتا ہے اوکے ابھی ڈیٹیل سمپلٹ ہے ترابیوٹک سلپ کے ڈیمانڈ ادھر جو یہ بات ہے کلائنٹ آنیبل ٹو میٹ سیلپ کے نیڈز اینڈ دین آسسٹ بائی نرسز تو کیا ہوتا ہے اس ترابیوٹک سلپ کے ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڑی کے لیے جو ڈیمانڈ ہے جو نیڈز ہے وہ کون کون سی ہے اور پھر ترابیوٹک کے لیے آپ کو جو پروائیڈ کی جاتے ہیں وہ نیڈز اور وہ ڈیمانڈ آپ کی پوری کی جاتے ہیں تو ترابیوٹک سلپ کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں اچھا اب ان کو ہم ون بائی ون جو ہینا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں یونیورسل اور پھر جو ہینا ڈیولپمنٹل اور ایڈین ہیل دیوییشن اچھا یونیورسل سلپ کے ڈیمانڈ یا وہ سلپ کے ریکیسٹیز وہ سلپ کے نیڈز جو ساری انسانوں کی سیم ہوتے جیسا کہ ایر ہے جیسا کہ فوڈ ہے وارٹر ہے ایلومنیشن ایکسریشن پروسس ہے ایکٹیویٹی انڈریسٹ ہے سوشل انٹرکشن ہے پانکشن انڈریل بینگ ہے نارمل سیچویشن ہر ایک انسان نارمل سیچویشن انسان کو پروائیڈ ہو اس کی باڈی کو نارمل سیچویشن پروائیڈ ہو تو یہ ساری کے ساری یونیورسل سلپ کے ڈیمانڈز ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے ڈیولپمنٹل سلپ کے ریکیسٹیز یہ کونسی ڈیمانڈ یا کونسی نیڈز ہوتے سپیسپائیڈ ٹو دی فراسیس اپ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ ڈیولپمنٹل اس کو اس لیے آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فراسیس کے لیے سپیسپیک ہوتے آپ کے لائپ سائیکل میں جو پریزنٹ ہوتے ہیں جو چیزیں جو سیچویشن ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے یہ ریکیسٹیز آپ کے لیے لازمی ہوتے ہیں جیسا کہ ایڈجسٹنگ ٹو نیو جاب نیو جاب آپ نے کیا تو اس کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا کیس طرح آپ ایڈجسٹ کرو گی تو یہ کیا ہوتے ہیں ڈیولپمنٹل سلپ کروکیسٹیز ہوتے ہیں یا ایڈجسٹنگ ٹو بارڈی چینجز آپ کے بارڈی میں کچھ چینجز آئے ہیں سردی ہے پھر گرمی ہے پھر جو ہے نا آپ کی بارڈی میں کوئی انجری وغیرہ ہو گیا ہے تو یا آپ کی سائیکلاجکل ہیلتھ اپکٹ ہوئی ہے تو اس کی ساتھ آپ نے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہو تو یہ کیا ہوتے ہیں ڈیولپمنٹل سلپ کیر ریکیسٹیز ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہیلٹ ڈیوییشن ہے ہیلٹ ڈیوییشن میل ریلیٹیڈ ویڈ ہیلتھ ڈیویشن آپ کی بارڈی کے جو فیزیولاجکل سٹرکچرل یا سائیکلاجکل پنکشنی آئے ہیں آپ کی بارڈی کے جو فیزیولاجکل سٹرکچرل یا سائیکلاجکل جتنی بھی پنکشن ہو وہ کیا ہو جائے وہ اپکٹ ہو جائے وہ جو ہنے ٹیمپرلی اور پرمنٹلی وہ آلٹرڈ ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ہیلٹ ڈیوییشن اور یہ آپ کی بارڈی کی نیرز اور ڈیمانڈز ہوتے ہیں اس کو دوبارہ کریکٹنس کے طرف لے کی جانے کے لئے جس کے منٹل ڈیویشن ہے یا سیمٹوز بھی ہوشی کا حالت ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیلٹ ڈیوییشن کہتے ہیں اچھا تو اس کے بعد پھر آتا ہے تیوری اپ سیلپ کیر ڈیپیسٹ تیوری اپ سیلپ کیر ڈیپیسٹ تیوری اپ سیلپ کیر ڈیپیسٹ ہیلٹ ہے ہیلٹ Seit câמ� enseñar This is the key to orion سیلپ کیر ڈیویشن پھر User سیلپ کیر ڈیپیسٹ ہے جب انسان فورا ہیلٹ سیلپ کیر ڈیپیسٹ آتا ہے Long 튀ل!... how people can help through nursing اور اسی سے جہاں پھر شروع ہوتا ہے nursing system کہ کس طرح جہاں پھر اس self care deficit کو پورا کرنا ہے nursing system نے اچھا تیوری آپ self care deficit میں پھر کیا آتا ہے کہ اس میں پھر ہوتا ہے کون کون سی طریقے سے آپ جہاں اس self care deficit کو پورا کر سکتے ہو تو نرس جہاں وہ پورا کریں گے ان کی self care deficit کو اور وہ جہاں ان کی ہوتے ہیں پانچ طریق ہوتے ہیں five methods ہوتے ہیں سب سے پہلے جو methods ہے جب آپ کسی بندی کی needs کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ہوتے teaching the patient آپ patient کو knowledge دے دو education دے دو اور اس میں آپ اس کی diagnosis جو ہوتے ہیں آپ اس کو explain کرو کہ آپ میں یہ یہ problem ہے یہ needs ہے آپ کے بارے کو self caretics needs اب ان needs کو آپ کس طرح پورے کروں گے کون کون سی technique سے وہ ساری آپ ان کو بتا دو تو ایک تو یہ ہے کہ آپ patient کو سمجھاؤ دوسرا یہ ہے کہ acting and doing on the patient اب patient جہاں خود سے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کے لئے کرو اس کے لئے کیا کرو مڈکیشن دے دو اس کا wound care کرو اس کا کوئی psychological support دے دو physiological support دے دو تو یہ پھر acting and doing for the patient ہوتا ہے supporting the patient اب یہ complete patient کے لئے اور یہ جو ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ patient کو emotional support دے دو اب social support patient کو دے دو تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے supporting the patient کہ آپ patient کو support کرو ان کو uplift کرو اور یہاں پہ پیشن کیلئے کام کرو ان کو medication کرو ان کو wound care دے دو تو یہ کہتا ہے acting and doing for the patient directing the patient patient کو آپ guidance دو instruction دے دو کہ یہ یہ procedure اس طرح جہاں آپ اپنے آپ کے لئے آپ پرپام کرو گے یہ یہ procedure جہاں یہ یہ چیزی اس طرح کرو گے اور وہ آپ کی سامنے جہاں وہ کام کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ directing the patient ہوتا ہے provide the best environment for the patient care اور یا چاہاں آپ patient کے لئے best environment provide کرو سیپ کمپوٹیبل and healing environment جب آپ patient کے لئے provide کرتے ہو تو یہ بھی جہاں کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک method ہوتا ہے of helping a patient اوکے اچھا تو یہ 5 methods آپ نے ذہن میں یاد رکھنی ہے پھر جہاں تیوری of nursing system ہے nursing system کیا ہوتا ہے it deals with how patient care needs will be met by the nurse patient اور both تو یہ جو باتیں ہم نے کینا سیمپل یہی باتی جہاں یہ آتے ہیں nursing system میں nursing system کیا ہوتا ہے کہ patient کی جو needs ہوتے ہیں وہ need nurse patient اور یا دونوں نے جہاں کس طرح پورا کرنی ہے اوکے if there is self-care deficit or if there is difference between the self-care agency and therapeutic self-care demands nursing is required اگر جب جہاں نا self-care deficit ہو self-care deficit کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی body کی جو agency ہوتا ہے self-care agency آپ کی self-care capabilities جو ہوتے ہیں وہ capabilities آپ کی demand سے کم پڑ جائے مطلب ہے کہ demand زیادہ ہے اور آپ کی abilities کم ہیں تو پھر جہاں نا self-care deficit آئے گا اور اسی self-care deficit کو جہاں نا پھر اسی demands کو اسی capabilities کو enhance کرنی کے لیے آپ کی body کو capability کو enhance کرنا تاکہ وہ demands کو پورا کر سکیں تو یہ enhancement جہاں نا کون لاتا ہے پھر nursing system لے کے آتا ہے اوکے اچھا پھر classification of nursing system nursing system کا جو classification ہے وہ mainly three classes ہیں nursing system کی ایک ہوتا ہے holy compensatory دوسرا ہوتا ہے partially compensatory اور تیس طرح ہوتا ہے support your educator holy compensatory system یہ ہوتا ہے کہ passion جوانا خود سے کچھ نہیں کر سکتا وہ مکمل طور پر جوانا defendant ہے تو پھر جوانا جوانا نرسنگ جوانا ان کو holy compensation دیتا ہے an individual is unable to perform needed self-care actions either due to an ability or medical prescription needs total nursing یا تو وہ enable ہے نہیں کر سکتا یا medically اس کو prescribe ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے وہ اس کو restrict کیا گیا ہے تو پھر جوانا اس کو holy compensatory system اس کے لیے پر use ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے partially compensatory system partially compensatory system the patient and nurse both are active to meet the self can need the patient اب جوانا پارشل compensation میں پیشن جوانا خود سے کچھ نہیں کچھ کر سکتا ہے تو آپ ان کی جو capabilities ہوتے ہیں ان کو آپ enhance کرتے ہو اس کے ساتھ آپ support کرتے ہو ٹھیک کیا ہوتا ہے partially compensatory support your educator میں passion جوانا independent ہے اپنی needs کو پورا کر سکتے ہیں لیکن ان کو طریقی سکانا پڑتے ہیں ان کو knowledge دینا پڑتے ہیں تو پھر جوانا آپ support your educator the person can perform from all the activities independently but need to learn how to meet therapeutic demand of the self okay the person needs some manner of assistant اس کو جانا تولی سے assistant assistant in case of education اب اس کو teach کرو اس کو guide کرو اس کو direct کرو okay تو یہ ہوتا ہے پھر support your educator system اچھا پھر اس کے بعد یہ تو تھی nursing system تھا یا core concepts تھی اب اس کے بعد جانا میٹا فیرادائم ڈا اوریمز model model میں انہوں نے جو میٹا فیرادائم یوز کی تھی کون کون سی چیزی انہوں نے focus میں لائی تھی تو پہلا person تھا پھر environment health اور nursing تھی ان چیزوں کو انہوں نے person کو کس نظر سے دیکھا تھا person اور client اور patient same چیز ہوتے person is an individual اور group of individual having the capacity to gain necessary knowledge of self-care انہوں نے کہا کہ انسان وہ انسان ہوتا ہے جو self-care کے بارے میں ان کے پاس knowledge بھی ہو اور self-care کو وہ جہنا maintain بھی رکھ سکتا ہو self-care کو جہنا وہ self-needs کو جہنا وہ پورا بھی کر سکتے تو وہ person ہوتا ہے اس کے علاوہ person جہنا وہ person نہیں ہوتا having the capacity to perform self-care task family community and individual need یہ کہتا ہے کہ person کے پاس capacity ہونی چاہیے ہے تاکہ وہ self-care task کو perform کریں family کو community کو اور individual needs ساروں کو جہنا وہ پورا کر سکتے ہو okay intellectual ability to cognitively perform delegate and evaluate tasks performed ان کے پاس intellectual ability بھی ہو یہ جہنا سوچ سمجھ بھی کر سکتا ہو یہ جہنا ان کو پتا ہو کی کونسی situation میں کونسی کام کرنا ہے okay تو یہ بھی ان کے پاس جہنا intellectual ability بھی person کے پاس ہونا چاہیے دوسرا جو انہوں نے consider کیا تھا وہ تا nursing client human being who has health related drive limitation تو انہوں نے تو یہ تو انہوں نے person کو consider کیا جو healthy individual ہوتا ہے healthy individual اور دوسرا جو انہوں نے نرسنگ client وہ بندہ health related health drive limitation that render him incapable of continuous self-care limitation that trees and ineffective incomplete دوسرا ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک تو individual یا healthy person ہوتا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ جو health patient ہوتا ہے جو اپنی cares اپنی demands کو پورا نہیں کر سکتی اس کے body کی جو limitations ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں that render him incapable of continuous جو اس کی body کی health related problems ہوتے ہیں illnesses ہوتے ہیں اور وہ illnesses جو ہیں نا ان کو کیا کرتے ہیں ان کو self-care سے کیا کرتے ہیں incapable بناتے کہ وہ اپنی needs کو پورا کر سکے our limitation that result and ineffective یا تو مکمل طور پر ان کو منع کرتے ہیں کہ وہ self-care demand پورا نہیں کر سکتے یا ایسی illnesses ہے جو ان کی جو self-care ہے اس کو ineffective یا inefficient بناتا ہے تو ایسی clients کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم nursing clients یا patients کہتے ہیں a human being is focused on nursing only when a self-care requisities exceed self-care capabilities تو human being کو کب nursing کی ضرورت پڑھتے ہیں جب اس کی self-care requisities جو ہیں نا وہ self-care capabilities سے زیادہ ہو جائے ملے بھی demand زیادہ ہو جائے اور اس کی abilities اتنی نہیں ہو تو پھر اس کو جانا self-care پھر اس کو جانا nursing کی ضرورت ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد آتا ہے health pm health انہوں نے کیا کہا تھا اور ہم نے promotes function and develop within social group in accordance with human potential non-human limitation and human desire to return to normal انہوں نے کہا کہ health کیا ہوتا ہے health انسان کی promotes function and develop development within social groups کیا ہوتا ہے کہ آپ function کو promote کرو اور social group میں آپ کیا کرو development اور function کو promote کرو آپ کی جو social group ہوتا ہے اس social group میں اگر آپ function development کو promote کر سکتی ہو in accordance with the human potential non-human limitation and the human desire to return to normal آپ کی جو human potentials ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کی جو limitations ہوتے ہیں ان کے بھی آپ کا پتہ ہوں اپنی potentials کا بھی آپ کو پتہ ہوں اور کس طرح جو ہے نا آپ normal کے طرف آپ آ سکتے ہو with the human desire to return to normal کس طرح آپ normal کی طرف آ سکتے ہو تو یہ جو چیزیں آپ کی پاس knowledge بھی ہو آپ social group میں آپ نے آپ اپنی functions اپنی development کو بھی promote کر سکتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے یہ health ہوتا ہے اور اس کا جو main focus کیا ہے یہ support WHO definition کو یہ support کرتا ہے کیوں کو support کرتے ہیں کیوں کی اس کا جو main focus ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ person capabilities ہے person active involvement ہے کیونکہ health WHO کا جو definition ہے اس میں انہوں نے جانا صرف یہ نہیں بتایا ہے انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ health is only the absence of disease only health is not only the absence of disease but it's also the human capabilities to perform for their own well being okay to human health is ability to reflect on oneself کیا ہوتا ہے WHO کیا کہتے کہ وہ کہتے کہ human health is ability to reflect oneself to understand ourselves better اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ اگردینا symbolize experiences اپنی experiences سے learn کرنا communicate with other اور دوسری کے ساتھ communicate کرنا social connection رکھنا یہ بھی جو ہے آپ کا کیا ہے یہ بھی آپ کا health ہے تو جو اورئیم تیوری ہے یہ WHO definition کو کس aspect سے promote کرتے ہیں کس aspect سے support کرتے ہیں کیونکہ انگروں نے اسی طرح یہ نہ کہا کہ ال take is only data proofslands. انہوں نے یہ بات ساتھ میں کی کہ الth کیا ہوتا ہے ایلتھ لی ہوتا ہے� کی انسان اپنی goth 캐�لے بن پھر اپنی پانکشن کو پرپام کر سکتے یا نہیں اگر کو وہ پرپام کر سکتی ہے اپنی citrus فرمان پھر وہ ال تھے انگر گھ ایک اوٹے پھر اس طرح جانا ہیمن بین کی افیقت کرتے ہیں اور اور پھر نرسنگ سسٹم اس انوائرمنٹ کو کس طرح یوز کرتا ہے ہیومن بینگ کے لیے لیکن یہ بعد میں ہم لیمٹیشن میں بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے انوائرمنٹ کو ایکسپلیسٹلی جو ہے نا وہ ایکسپلین نہیں کیا تھا اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے نرسنگ نرسنگ انہوں نے کیا کہا اپروپیشنل سکیلڈ انڈویجن ہوئی اکنالیج انوائیٹ ہیلتی بیسٹ اپپیشنٹ انہوں نے کہا کہ نرسنگ کیا ہوتا ہے یہ ایک پروپیشنل پیلڈ ہے ایک پروپیشنل پیلڈ ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ایک انڈویجن سکیلڈ انڈویجن ہو ایک ناریجز ان ایوالویٹ ہیلڈی بیسٹ کہ ایک نرس کیا ہوتا ہے نرس وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس سکیلڈز ہوتی ہے جس کے پاس ناریج ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ایک ناریجز ان ایوالویٹ ہیلڈی بیسٹ اپپیشنٹ وہ جو ہے نا وہ پیشنٹ کی ہیلڈی بیسٹ کو ایک نiology کر سکتے ہیں understand کر سکتے ہیں اور اس کو evaluate بھی کر سکتے ہیں نرس انینیویٹ کیار بیسے ہوتے ہیں نرسنگ کیا ہوتا ہے نرسنگ پلائن اور نرسنگ ایمپلیمنٹیشن بیسیکلی یہ بیسے کرتا ہے ب AB ki جو ہیلڈ ٹی فیسٹ ہوتے ہیں ان کی جو اکشل اور پوٹینشل پرابلمز ہوتے ہیں اکشل اور پوٹینشل ہیلڈ ٹی فیسٹ ہوتے ہیں ان کو جوہینا کیا کرتے ہیں ان کو خاطر میں لاکھی ان کی بیس پر جوہینا کیا کرتے ہیں نرسنگ پلان بناتے ہیں اور نرسنگ ایمکلمنٹیشن کرتے ہیں اوکے تین نے کہا سیمپلی یہ کہ نرسنگ انہوں نے بتایا کہ نرسنگ کیا ہے یہ ایک پیشنٹ کے سلکہ ڈیپیسٹ کو پورا کرنی کی ایک پروسس ہے ٹوٹل اوکے اچھا پھر اوریم نرسنگ پروسس نرسنگ پروسس انہوں نے کس طرح بنایا تھا انہوں نے کہا سب سے پہلے نرسنگ پروسسوں اسیسمنٹ کریں گے تو اوریم تیوری آپ کس طرح پیشنٹ کو اپلائی کریں گے تو اس میں اسیسٹن سب سے پہلے اسیسٹن میں اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے ڈیاغنسین پریکسکرپشن ڈیٹرمائنڈ وائن نرسنگ اس نیڈیٹ سب سے پہلے آپ یہ جو ہے نا یہ چیزیں آپ اسیس کرو گی کی پیشنٹ کو کیوں نرسنگ کی ضرورت ہے کون کونسی سلکر ڈیپسٹ ہے انیلائز ان انٹرپریٹ میک جیجمنٹ ریگارڈنگ خیر ڈیزائن تو یہ کہ آپ پیشنٹ کو انیلائز کرو گی انٹرپریٹ کرو گی اس کی کنڈیشن کے بارے میں آپ جیجمنٹ کرو گی انڈ ڈیزائن اپ نرسنگ سسٹم اینڈ پلین فار ڈیلیوری آپ خیر تو جو ہے نا یہ ٹوٹل نرسنگ پراسس کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اسیس کرو اس کی کنڈیشن کو انیلائز کرو انٹرپریٹ کرو اس کے لئے پر پلین بنا دوں پلین کے بعد جو ہے پھر آپ کیا کرو ایک نرسنگ سسٹم اس کے لئے ڈیزائن کرو گی اس کے لئے سپورٹی جو کہتی ہو یا پارشلی کمپنسیٹری یا ہوری کمپنسیٹری سسٹم اس کی ام میں اپلائی کریں گے اپلائی کے بعد جو ہے پھر اب اس کو کیا کرو ایوالوائیڈ کرو پروڈکشن منیجمنٹ آپ نرسنگ سسٹم جو ہے نا کیا کرو کون سی نرسنگ سسٹم میں اپلائی کرتے ہو اس کو آپ کیس طرح منیج کرو گی تو یہ کہ آپ کا پورا نرسنگ پراسس ہوتا ہے اسسمنٹ میں آپ کیا کرو گی اسسمنٹ میں جینا آپ پیشنٹ کو انرائیز کرو پیشنٹ کو آپ اسسس کرو گی کہ پیشنٹ کو کون کون سی سیلپ کے ڈیفیسٹس ہے کون کون سی نیرز ہے اس کے باڑی کے لئے تو یہ سمبل اسسمنٹ ہوتا ہے اسسمنٹ کے بعد پر آتا ہے نرسنگ ڈائیگنوزز ٹپ آتا ہے اور ڈائیگنوزز میں آپ کیا کرو گی آپ پیشنٹ کی یہ جو کنڈیشن ہے یہ جو نیرز ہے یہ کس سوجہ سے ہے اب ایتیالی جی کو موزلی جو ہے نا وہ ڈونٹے ہو اور اس کے بعد جو ہے نا آپ پلین کرتے ہو پیشنٹ کے لیے نرس ڈیزائن آہ نرسی نرس ڈیزائن آہ سسٹم ڈیٹ ایس ہولی اور پارشلی کمپنسیٹری اور سپوری جو کہتے ہو تو پلین میں پھر آپ کیا کر لیں جو آپ نے ڈائیگنوز کی ڈائیگنوز کی بیس پہ جو ہے نا پلین کرو گی کہ پیشنٹ کو یہ کنڈیشن ہے اب اس کے لیے جو ہے نا کون سی پارشلی کمپنسیٹری سسٹم چاہیے ہولی کمپنسیٹری یا سپوری اجگریٹیو ان کے لیے چاہیے اچھا دو ایکسنز آر برینگی آوٹ اگوڈ ارگنیزیشن اپ کمپنیٹ پیشن ترپیوٹک سیلپ کے ڈیمانڈ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا جو اس کی ترپیوٹک سیلپ کے ڈیمانڈ ہے تو اس کا ایک ارگنائز پیٹرن فارم جو ہے نا آپ سب سے پہلے پریزنٹ کرو پھر سیلیکشن آب دی کمپنیشن آب ویز آب ہیلپنگ ڈیٹ ویل بی اپیکٹیو ان اپیشنٹ ان کمپنسیٹنگ پار اور کمینگ پیشن سیلپ کے ڈیپسٹ اس کے بعد جب آپ نے جو ہے نا اس کی ترپیوٹک سیلپ کے ڈیمانڈ کو ارگنائز کیا تو پھر کون کون سی طریقے سے جو ہے نا آپ اس ڈیمانڈ کو پورا کرو گے اپیکٹیو اور اپیشنٹ لی آپ جو ہے نا کس طرح آپ اس کی ان کنڈیشنز کو اس کی ڈیمانڈ کو کمپنسیٹ کرو گی یا اور کم کرو گی تو یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا پلان ہوتا ہے پلان کی بات پھر آپ بتا ہے آپ ایمپلیمنٹائشن اور ایوالویشن ایمپلیمنٹائشن میں جو پلان آپ نے کیا اس کو آپ ایمپلیمنٹ کرو پیشنٹ میں چاہے وہ سپورٹی چاہے وہ دوسرا والا ہو پارشل اکمپلیمنٹ سیٹھو جو بھی ہو آپ اس کو جو ہے نا ایمپلیمنٹ کرو نرسن ایسیس دے پیشنٹ اور فیملی ان سیلپ کر میٹر تو اچھیو ایڈیوٹی بائی انڈیسکرائب ہیلتھ انڈ ہیلتھ ریلیٹڈ ریزلٹ تو کیا کرتا ہے نرسن ایسیس کرتا ہے پیشنٹ کو جو تین طریقے میں نے بتائی کی کون سی سسٹم کی طرح آپ پیشنٹ ہمیں ایسیسٹ کرتے ہو کلیکٹنگ ایویڈنس ان ایوالویٹنگ ریزلٹ اچھیوڈ اگینس ریزلٹ سسپیٹمائی an nursing سسٹم ڈیزائن اب جو ہے نا ایوالویشن ہے آپ کیا کرو گی ایوالویشن میں جب آپ نے ایمپلیمنٹیشن کیا تو آپ جو ہے نا ایمپلیمنٹیشن کے بعد آپ ایویڈنس کو جو ہے نا ایوالویٹ کرو گے ایویڈنس کو کلیکٹ کرو گی کہ کون کونسی جہاں ابھی پیشنٹ کا کس طرح کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو آپ کمپیر کرو گے جو ریزلٹ آپ نے پہلی سے جہاں پلان میں لکھی ہے پلان میں جو ریزلٹ آپ نے لکھی کہ اس طرح کے آؤٹکم ہمیں آنی چاہیے اور کونسی آؤٹکم آگئی ایکچول میں تو دونوں کو جہاں کنٹیمپریڈلی دونوں کو جہاں کنٹرالیکٹریلی آپ جہاں کمپیر کرو گے جو ایویڈنس بعد میں جو ایویڈنس جو چیزی جو کنڈیشن آپ نے اچھیوی کی تو اس کو اور جو پہلی پلان میں آپ نے مینشن کیا تو دونوں کو اگینسٹ آپ کمپیر کرو گے ایکشن را ڈائریکٹڈ بائی ایٹیالوجی کمپننٹ آپ دی نرسنگ ڈائگنوزز ایوالیشن تو ایکشن جو ایکشن آپ لیتے ہو پھر تو کیا کرو گے وہ آپ ایٹیالوجی کمپننٹ کو دیکھ کی کرو گے ایٹیالوجی کمپننٹ کیا ہوتا ہے ایٹیالوجی کمپننٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلان میں یا جو نرسنگ سسٹم ہے اس میں جو پیکٹرز جہاں وہ پیکٹرز کس طرح وہاں پہ ایڈریس ہوئی ہے تو اس پیکٹرز کے بہاب پہ جو انہوں نے ادھر ایڈریس کی پلان میں جو چیزیں آپ نے مینشن کیے تو اسی کی حساب سے جہاں آپ کیا کرو گے اپنی ڈائگنوزز اور ایوالیشن کی جو ایکشنز ہے وہ آپ پرپارن کرو گے تو یہ ہے آپ کا ایوالیشن سٹم اس کے بعد پھر آتا ہے سٹرنٹ ویکنسز لاسٹ ٹاپک ہے سٹرنٹ کیا ہے اس تیوری کیا اور ویکنسز کیا ہے سٹرنٹ اس کا جو مین سٹرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروائیڈا کمپریہنسیو بیس فور نرسنگ پریکٹس یہ کمپریہنسیو بیس کے اوپر پروائیڈ کرتے ہیں انہوں نے پرسن کو بھی انوائرمنٹ کو بھی ہیلتھ کو بھی نرسنگ کو بھی ہول جو ہیں انہوں نے اوورویو لی ہے ہولیسٹک کیر پہ انہوں نے جو ہیں ڈیپینڈ کی ہے تو یہ اس ویسے کمپریہنسیو بیس جو ہیں نرسنگ ٹریکٹس کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں ایٹیز یوٹیلیٹی فور پروفیشنل نرسنگ ان دے ایریہ اپ نرسنگ ٹریکٹس نرسنگ کریکولا نرسنگ ایڈکیشن کو ایڈمنسٹریشن نرسنگ ریسرچ اب اس کے جو یوٹیلیٹی ہے اس کے جو یوزیج ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کیوں کیوں کی انہوں نے سیلوکیر بھی بات کی ہیں سیلوکیر ڈیپینڈ کو ایکسپینڈ کیا اور پھر اس کے لئے جو نرسنگ سسٹم ڈیکوئیڈ ہوتا ہے تو تینوں کو انہوں نے تو اسی وجہ سے نرسنگ پریکٹس میں یہ بھی نرسنگ کریکولا کیلئے بھی کریکولا بنانے کیلئے بھی نرسنگ ایڈکیشن ایڈمنسٹریشن کیلئے بھی اور نرسنگ ریسرچ چاری چیزوں میں یہ اچھی طرح یوز ہوتے انہوں نے اس بات کی مینشن کیا ہے کب نرسنگ پراسز کی یا نرسنگ کی نرسز کی کہا پہ ضرورت ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ سیلوکیر ڈیپیسٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ آپ نے نرسنگ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو جہاں پہ نرسنگ کی ضرورت ہوتے ان جگہوں کو ان سیچویشن کو انہوں نے ایکسپلین کی ہے پھر سیلوکیر اپروچ ایک اور اس کا جوہاںican موشن اور مینٹیننس ہیلپ مینٹیننس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹیمٹری تھا اس کے ساتھ ساتھ تھا مطلب بھی کہ یہ جو ہے نا پرویکٹیو لی جو ہے نا پیشن کو یہ آہ کیا کرتا تھا انوال کرتا تھا کہ آپ نے جانا کس طرح پہل پروموٹ کرنا ہے یا ہیلپ کو مینٹین رکھنا ہے تو سیلپ کیر اوکے اچھا اس کے لیمٹیشن کون کونسی ہیں لیمٹیشن میں انہوں نے جو سب سے پہلی ان جنرل سسٹم تیوری سسٹم is viewed as a whole thing while orim depoion system is a single thing جنرلی جو ہے نا سسٹم کو whole thing جو ہے نا وہ کنسیلر کیا جائے whole thing کی طرح انہوں نے not extensively address influence of socio economic and environmental and health capacity جو healthcare capabilities انسان کی healthcare agency جو انہوں نے پڑھا تو اس healthcare capability کو environment کس طرح فیکٹ کرتا ہے economy کس طرح فیکٹ کرتا ہے social context کو کس طرح فیکٹ کرتا ہے تو انہوں نے اس concept کو broaderly اور explicitly انہوں نے extensively انہوں نے اس کو explain نہیں کیا تو اسی وجہ سے انہوں نے جو سسٹم ہے انہوں نے اس کو تھوڑا سا تین ویپی جو ہے نا کنسللل سنگل ویپی کنسلللل کیا لیکن system is a whole ہوتا ہے جس میں آپ نے ہر ایک aspect کو جو ہے نا explain کرنا ہوتا ہے health is open view is dynamic and ever changing health کیا ہوتا ہے یہ آپن جو ہے نا یہ dynamic ever changing ہوتا ہے لیکن انہوں نے static view health کے بارے میں پھر دن کیا تھا وہ static view کیا تھا انہوں نے جو ہے نا صرف self care پہ پوکس کیا تھا کہ آپ جب آپ جب care health کو maintain کرو گے health کو achieve کرو گے تو آپ نے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پورا کرنے جب آپ self care deficit کو پورا کرو گے تو آپ جو ہے نا healthy person ہوگی تو انہوں کا view تھا وہ تھوڑا سا static تھا اسی جیسے لیکن health جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ dynamic ہوتا ہے وہ ہر ایک لمحے پہ جو ہے نا change ہونے والا ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہوتا ہے deterioration illness oriented یہ جیسے تیوری انہوں نے present کی تھی یہ موسیٰ illness oriented تھا کیوں کیوں کہ انہوں نے جو aspects اس کے بتایا تھی نا جو situation تو زیادہ تر situation جو self care deficit آتی تھی تو زیادہ تر انہوں نے بتایا کہ وہ کیا آتے ہیں وہ illnesses کی وجہ سے مور فوکس ان کا illness کے وجہ سے جو self care deficit آتے ہیں ان پیٹی تو یہ تیوری زیادہ تر انہوں نے اورینت تھا اچھا یہ shortly جو ہے نا اب یہ جو آپ کس طرح جو ہے نا apply کرو گی اسی تیوری کو practice میں تو case study ہے ایک patient LRH میں with complaint of pain اس کو ہے loss of function deformity of experimented ڈیما ہے اس کو right leg right leg میں جو ہے نا یا road tripic incident کے بعد اس کو ڈیما ہو گیا ہے اچھا ہی ڈیواز healthy before excellent excellent کے پہلے وہ healthy تھا لیکن اب جو excellent ہو گیا ہے تو وہ جو ایکٹیویٹی اب daily living وہ perform نہیں کر سکتی تو یہ best line data سب سے پہلے آپ collect کرو گی کہ یہ کونسا ہے کہاں سے ہیں کونسی problem اس کو ہے اور کہاں بھی جو ایکٹر diagnosis کیا آپ نے لی کونسی تیوری آپ apply کرو گی تو اوریم تیوری اوریم تیوری ہم کس طرح apply کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ nursing care plan ہے یہ plan آپ نے جو ہے نا nursing diagnosis planning implementation evaluation outcome ہے nursing diagnosis میں سب سے پہلے alter self correctivity's اس کی جو ہے نا self correctivity's perform نہیں کر سکتی تو planning میں آپ کیا کرو گی اس کو جو ہے نا helping methods کونسی help جا جو ہے نا آپ اس کو تو teaching اس کا planning ہے planning میں آپ teaching جو ہے نا کیا کرو گی کی true teaching آپ اس کا care کرو گی teaching کو اپنے implement کی evaluation آپ جو ہے نا اس کے بعد آپ evaluate کرو گی پیشنٹ کی nutritional needs پوری ہے teaching آپ نے ان کو nutritional needs کے بارے میں دیا تو آپ اس کو evaluate کرے گی کہ nutritional needs پوری ہوئی ہے یا نہیں outcome کیا آئے گا outcome یہ ہوگا کہ اس کے ڈائیٹ improve ہو گیا پھر جو ہے نا nursing diagnosis میں اس کو acute pain ہے related to fracture کے ویسے اس کو acute pain ہے تو planning میں treatment آپ دو گی treatment میں آپ implement کیا کرو گی administration medication آپ administration کرو گی administer کرو گی اور evaluation آپ جو ہے improvement اس میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے passion کا pain جو ہے نا وہ relief ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ outcome ہوتے ہیں اچھا distant body image اس کا distal ہوا ہے اپنے بارے میں وہ غلط سوچ ہے کہ آپ جو ہے نا میرا یہ مو جو ہے نا اس طرح کی وہ آہ انہیں نے وہ کی ہے آہ یا کوئی fracture میں میرے فیس میں ہوا ہے اور اس فیسے میں برا لگتا ہوں تو آپ نے جو ہے نا اس کو کاؤنسل کرنا ہے اس کے mind diverging therapy کرنا ہے اس کو جو ہے نا assist for improvement and body image اس کے body image میں جو ہے نا کیا آپ نے آیا ہے improvement آئی یا نہیں یہ اور improved self body image جو ہے نا یہ اس کا outcome ہوگا link up knowledge اس کے پاس ہے اپنی condition self care کے حوالے سے teaching آپ کرو گے proper positioning کرو گے اور assist for knowledge about responses آپ ان سے question پوچوں گے اگر ان کو ناریج آ گیا ہے تو آپ evaluate اور آپ جو ہے نا outcome آپ کی یہ ہوں گی summary اس کا sample یہ کہ یہ تیوری جانے relatively sample ہے اس کے کچھ core concepts ہیں جو ہار کی جی کو سمجھ آ سکتے اور ہار کو جی جو ہے نا generalizable to apply to wide variety of patient wide variety of patient پہ جو ہے نا آپ اس کو apply کر سکتے ہو explain the terms of self care nursing system and self care deficit یہ چیزیں انہیں explain کے ڈی ٹیل سے پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بات کی ہے moreover this theory signifies that all patients want to care for themselves and they can recover more quickly and holistically by performing their own self care as much as they are able جو شروع ہم یہی بات کہہ رہے ہی کہ اس تیوری کا main focus کیا ہے وہ یہی ہے کہ patient جہاں وہ کس طرح holistically آپ نے آپ کا care کر سکے گا اپنی demand کو کس طرح پورا کر سکیں گے okay this theory is particularly used in rehabilitation and primary care and other settings and which patient encouraged to be independent یہ تیوری manly mooned jobo پہ use ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا انڈی پینڈنسی کی ضرورت ہوئی ہے جہاں پہ patient کو جو ہے نام انڈی پینڈنس کی طرف لے کے جاتے ہیں جیسا کہ rehabilitation services ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے rehabilitation services میں patient کو انڈی پینڈنس کی طرف ہو لے کے جانا ہوتا ہے okay ہیں یا جو ہے نا primary care services ہے تو اس میں health promotion health promotive steps جو ہے نا وہ لی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے تیوری کو ہم یہ بھی کہتے کہ یہ تیوری active اور proactive دونوں ہیں proactive مطلب یہ کہ primitive level پہ یہ کام کرتے ہیں پہلی سے self care کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے self care رکھنا ہے active یہ ہے کہ جب rehabilitation services اس میں ہے جب کوئی action بیماری انسان کو آ جائے تو پھر بیماری کے بعد آپ نے جو ہے نا patient کو کس طرح independent بنانا ہے تو یہ active اور proactive دونوں basis پہ تھی explain سے ہم نے explain کہا ڈیٹیل سے ہم نے explain کہا یہ جو ڈیٹیوری ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگیا ہو گئے انشاءاللہ پھر next list پہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ